اسلام علیکم دوستو میں ہوں انتخاب سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پروپٹی اپ ڈیٹس آپ یہ بات جانتے ہیں کہ پروپٹی اپ ڈیٹس نام ہی سے پتہ چلتا ہے کہ پروپٹی کے ہم معلومات دیتے ہیں وزٹ کراتے ہیں جگہ دکھاتے ہیں ویلو دکھاتے ہیں ویو دکھاتے ہیں اور بہت کچھ بتاتے ہیں ساتھ سیڈا ڈوائیسز بھی دیتے ہیں تو دوستو آج ہم آئے ہیں میمن گوٹ کی طرف میمن گوٹ کے ایک بڑے اہم پروژیک ویسے میمن گوٹ پہ ہماری اور بھی ویڈیوز موجود ہیں آپ کو راستے بھی ہم نے ویڈیوز میں دکھائیں مختلف سوسائٹی بھی دکھائیں ہیں لیکن آج ہم بڑے اچھی ایک سوسائٹی پہ لے کر آئی ہیں اور کیونکہ میں جہاں سے میں نے ڈپلوما کر رہا تھا تو جائرے جو ڈپلوما جہاں سے کر رہا ہوتا ہے وہاں سے اچھی کون اچھی معلومات دے سکتا ہے لہٰذا اس ٹرسٹ کو ڈیولپ کرنے میں ہمارے اس گروپ کا بڑا ہاتھ ہے پائٹی میں لے کر آئے ہوں وہاں اقرہ آئیشہ سٹی اقرہ آئیشہ سٹی فیز ون میں ہم میں لے کر آئے ہیں اور خاص طور پر آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہوں گی کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو وہ جگہیں دکھائیں جو کہ ہم جس کو سمجھتے کہ ہم ریل ہو بہتر ہو جس سے ہماری بھی بدنامی نہ ہو لہٰذا آج ہم جس جگہ لے کر آئے ہیں یہ سروے لینڈ ہے اور سروے لینڈ کے بارے میں دوستو میں بتا چکا ہوں کہ آپ اگر انویسمنٹ کریں تو سروے لینڈ پہ کیونکہ بورڈ آف ریوینیو سروے لینڈ پہ ہی پرمیشنز دیتا ہے اور سروے لینڈ کے علاوہ کسی بھی زمین کے اوپر ہاتھ ڈالنا خطرناک ہوتا ہے اور آج کالا آپ کو پتا ہے سپریم کورٹ نے جو ڈیسجن لیے ہیں اور آگے جو حکومت کے ارادیں ہیں اس لحاظ سے ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے تو ذات کی طور پر میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں اس پروجیک کو اچھا سمجھتا ہوں ریکمینڈ کرتا ہوں اگر آپ کو تھوڑا بات مجھ پہ بروسہ ہے تھوڑا بات مجھے سمجھتے ہیں میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو میں آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ اس میں آپ آکے حصہ لیں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے کروں دسکرپشن میں ہمارے نمبر موجود ہیں ہمارے کارڈینیٹرز آبید بھائی ہیں ہمارے ساتھ پرویز بھائی ہیں جو میرے ساتھ معاونت کرتے ہیں ہر چیز میں اور اس میں خاص طور پر اس پروجیک کے سلطنے میں آپ ان سے بات کر سکتے ہیں اہم بات یہ ہے کہ یہاں کے پروجیکٹ ان جگہوں میں سے ہے کہ اس وقت کراچی میں جو کم آبادی کم پرائز کے جو پروجیکٹ سے اس میں سے یہ پروجیکٹ ہے تھوڑا سا میں پروجیکٹ کے بارے میں آپ کو دکھا دوں کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ بانڈری وال پروجیکٹ ہے اور اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو ذرا دوستوں بتاتا چلوں یہ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں اس کے آغاز ہم نے کیا ہے جب انداخل ہوئے ہیں تو اس وقت اقرار آئیشہ سٹی فیز ون ہے یہ ساتھ ساتھ یہ فاطمہ ڈریم سٹی کے ساتھ ساتھ ہے یہ اور فرنٹ میں جو ہے یہ سیدہ با سٹی بھی ہے اور نو اکڑ بانڈری وال کا یہ پروجیکٹ ہے اور ڈیولیپنٹ میں کافی تیز انہوں نے بانڈری وال بنائی ہیں ساتھ ساتھ نئی بانڈری وال کا اندازہ ہو سکتا ہے اور دوستو یہ بتاتا چلوں کہ عید کے بعد ان کا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ ڈیولیپنٹ چروع ہوگی انشاءاللہ دین سے وابستہ ہونے کے ناتے اسلام سے محبت رکھنے کے ناتے ہم میں جانتا ہوں لوگ اچھے لوگ ہیں یہ چالیس پلوٹ اس وقت صرف رہ گئے ہیں دوستو چالیس پلوٹ رہ گئے ہیں اس سے اندازہ لگانے کے اور کمرشل پلوٹ تک یہاں بک چکے ہیں ایک سو پچاس کے قریب یہ پلوٹ تھے اور خاص بات آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ ان کے آنر جو ہے نا وہ سنگل آنر ہیں دیکھیں روپیا کہلاتا ہے اس میں روپیا اور سنگل آنر ہونا کوئی اس میں بہت مضبوطی ہوتی ہے ونہ کھاتے بنے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ میں یہ موٹیشن مین کے نام ہے دے سکڑو بن قاسم ٹاؤن دے سکڑو بن قاسم ٹاؤن ہے یہ جو کہ اس وقت یہاں پہ موجود ہیں تو دوستو آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ گیٹ ہے یہاں سے ہم داخل ہوتے ہیں اور اس گیٹ سے ہم نے داخل ہوتے ہوئے ویڈیو بنائی تھی آپ کو اور یہ ڈیولپنٹ کام انشاءاللہ تعالی شروع ہونے والا ہے اچھا میں دوستو ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ میں بتا رہا تھا سروے لینڈ میں اگر اچھا دوستو یہ پرائیس اس وقت کم ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان جگہوں پہ اس وقت چیز اٹھانا بہت فائدہ مند ہے دیکھیں چار سال کی قسطوں پہ یہ مل رہا ہے اسی گس کے اس وقت یہاں پلوٹنگ کی گئی ہے باقی تو بک چکے ہیں زیادہ اسی گس کے چالیس پلوٹ رہ گئے ہیں اور صرف دس لاکھ روپے اس کی قیمت ہے چار سال قسطوں پہ دینا ہے آپ کو ایڈوانسز وغیرہ ہم آپ کو دکھا دیں گے اس کا بروشر جس میں ایڈوانسز لکھے میں باقی تفصیل آپ ہمارے نمائندوں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں تو یہ کہ یہ اس طرح کی پروجیکٹ میں اچھا ایک اور چیز بتاؤں کہ یہاں آباد بھی ہے یہاں پہ برابر میں یہ آباد ہے سب ٹھیک ہے جی اور یہ چیزیں آباد ہیں اس کے علاوہ اس کے ساتھ اور بھی مطلب یہاں پہ آبادی ہے تو یہ آباد ہونا اس کو ایک اچھی بات ہے کہ آبادی میں آپ کو یہ پروجیکٹ مل جائے آپ حضرت کر سکتے ہیں تو یہ ایک ساتھ یہ بھی آپ کو ایڈوانٹیج ملے گا کہ اگر آپ کیش پہ لینا چاہیں تو آپ کو ٹین پرسن اس کا ڈسکاؤنٹ پہ ملے گا یعنی دس لاکھ کی جگہ آپ کو نو لاکھ روپے کا پلوٹ ملے گا ساری طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ جگہ ہیں آپ کہتے ہیں تینا شہر میں ہم نے دس لاکھ کا پانچ لاکھ کا ہم نے تین لاکھ کا مکان لیا تھا اور پلوٹ لیا تھا آج وہ کروڑوں میں چلا گیا ہے تو بس کل کو کبھی کسی وقت پانچ سال دس سال بیس سال میں آپ یہاں کے بارے میں بھی کہنے جاؤں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی جگہ ہے اور ناصف ریکمنٹ کرتا ہوں بلکہ میزاری طور پر خود بھی اپنے جو اپنے گھر والوں کو دلائے اس سے سمجھ لے گی وہ چیز اچھی ہے دوستو اچھا ماشاءاللہ ویسے کھولا کھولا علاقہ ملی اور لڑی کیونکہ یہاں فارماسیس تھے کھولی زمین تھی تو ہوا دار ہے اچھا لگ رہا ہے اس وقت گرمی ہے اور جون میں اتنی اچھا موسم مجھے محسوس ہو رہا ہے کچھ بادل بھی چھائے ہوئے لیکن وہ اچھا لگ رہا ہے خیر دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ویزٹ آج کا دورہ امید ہے کہ آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئی ہوں گی پسن آئی ہوں گی آپ مارے کارڈنیٹر سے رابطہ کریں ان پروجیکٹ کے لیے بوکنگ کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں دیر نہ لگائیے گا اب یہ کسی دن میں یہ خطب ہو سکتا ہے تو جاتا زیادہ پھر آپ سے یاد لاؤں گی مارے کارڈنیٹر کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں پہلا بکنگ دبائیں یہ تقاف سننے کوئی اجازت نہیں اللہ حافظ آپ کے سامنے یہ اقراء آئی شاہ سٹی فیس ون کا میپ ہے آپ کو ایک تو میں خاص بات بتاؤں کہ دیکھیں آپ یہ سوچ رہوں گے کہ یہاں پر اتنی بڑی جگہ پارک یہ کیوں دی ہوئی ہے یہ ایک اچھے بیلڈر کی پچان ہوتی ہے کہ اس کے پاس جو سروے ہے یہ سروے لینڈ ہے اور عام بیلڈر جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو بھی پلوٹنگ کر دیتے ہیں لیکن یہ اچھی مانداری کے پچان ہے اور اپریشیٹ کرنا چاہیے ہمیں ان کے کافی شوک ہو کہ انہوں نے اس چیز کو نہیں لیا اپنی پلوٹنگ میں تو یہاں پر جو ہے یہ اس کو انہوں نے ابھی نہیں لیا اور باقی جو ہے سروے لینڈ پر انہوں نے پروجیکٹ بنایا ہے مارکنگ کے نام سے کمپنی ہے وہ کر رہی ہے اور میں خود بھی اس کا ایک حصہ ہوں تو پنجوانی مارکنگ کا میں خود بھی ایک حصہ ہوں اور یہاں پر ہم لوگ جو کر رہے ہیں اس میں یہ ایک اچھا ریلیگل اور لائل پروجیکٹ ہے یہ جو ہے کمورشلز ہیں جو کہ اب ختم ہو چکے ہیں ہم وہ لوگ نے خود بھی ہمارے جاننے والوں نے لیے ہیں یہ ساٹھ فٹ کی روڈ ہے یہ جو ہے اس کے برابر میں فاطمہ ڈریم سٹی ہے جو کہ بہت مشہور ہے آپ کو پتا چکا ہے اس کی ویڈیو موجود ہے ہمارے اندر آباد ہو چکا ہے اس لحاظ سے یہ بہت جلت آباد ہو جائے گا جلدی اس کی ڈیولیمنٹوں کی کامی شروع ہوئے والا ہے اور یہ پورا ایریا ایک مستقبل کا ایک اچھا جنگشن ہوگا